بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب بفضل خدا خیر خیرہ سے ہوں گے جہاں پہ بھی رہیں میرے ویورز اور تمام دیکھنے والے جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے اور ہر طرح کی خوشیاں دکھائے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے یہ جی ایک ویڈیو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں پہ جی میں کوکنگ کر رہی ہوں آخری کوکنگ آخری کوکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد میں کوکنگ ہی نہیں کروں گی یا خدا نخواستہ میں کہیں جانے والی ہوں یا کچھ اوپر پرواز کرنے والی ہوں آخری کوکنگ کا مطلب یہ کہ یہ میری کوکنگ آخری ہے جو میں نے کی ہے اپنے کچن میں اپنے پرانے کچن میں اس کے بعد جی کچن یہی آخری کھانا جو میں نے اپنے گھر میں بنایا ہے اور اس کے بعد کچن سارا نیو بنے گا اور توڑ پھوڑ کچن کی شروع ہو گئی ہوئی ہے اور کافی میں اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہی ہوں کہ کافی بکھیڑے پڑے ہوئے ہیں میرے گھر میں سارا کچن کا سمان ہے سیٹنگ روم میں اور اس کے ساتھ ٹویلٹ اور بات روم بھی بن رہا ہے اس کا سمان سارا کمروں میں رکھا ہوا ہے یہ جی میں نے ایک دن پہلے کوکنگ کی تو سوچا چلیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں ساتھ باتیں بھی کر لوں اور ساتھ آپ کو ریسپی کا لنک بھی شیئر کر دوں گی یہ تینوں چیزیں جو میں بنا رہی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور میں نے سوچا کہ چلیں ایک ایک انگریڈنٹ تو میں نہیں بتاؤں گی اس میں کیونکہ جب آپ کے ساتھ اس والی ریسپی کا لنک شیئر کروں گی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سارا طریقہ کا جس طریقے سے میں نے کھانا یہ بنایا ہوا ہے تو ویورز یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن لیک پیس کا مزیدار سا پلاو اور آپ یقین کریں کہ اپنی ہی یہ ویڈیو دیکھ کے میرے خود اپنے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ کافی دن کا ہمارا کام سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور بزار سے کھانے کھا کھا کے ہم آ چکے ہیں تنگ آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی انسان بزار سے کھا لے جتنا مرضی ذائقہ دار کھانا ہو لیکن جو کھر کی کھوکنگ ہوتی ہے گھر کا کھانا ہوتا ہے اس کے اپنے ہی یہ ایک مزہ ہوتا ہے اور اپنا ہی اس کے ذائقے کے ساتھ ہیلتھ وائز وہ بہت ہی جو ہوتا ہے اچھا اپنے گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے تو اب تو بچے بھی ہسپنٹ بھی سب تانگ آ گئے ہیں تو یہ میں بنا رہی تھی بلکہ ہم لوگوں کے گلے بھی خراب ہو گئے ایک دو دفعہ باہر کا کھانا کھا کے پیٹ بھی خراب ہو گیا کیونکہ اب اتنے دنوں سے کھا رہے ہیں باہر سے فور تو مشکل بھی ہو گیا ہوا ہے اور اب دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ہمارے چولے لگیں اور کیچن کا سیٹ اپ سارا لگے اور ہم میں دوبارہ سے گھر میں کوکنگ سٹارٹ کروں تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی یہ پلاو بڑا ہی مزہ دار یہ دیکھیں چکن لیک کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا اس کا ساتھ آپ کو طریقہ بھی بتاتی جاتی ہوں یہ جی مسالے جو بھی ہم پلاو میں ڈالتے ہیں سارے وہ مسالے ڈالے میں نے اس کے ساتھ لسن پیاز ادرک اور اس کے ساتھ ٹماتر پیسٹ ڈالی ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سوکا زنیا گرم سالہ زیرہ اور سارے مسالے موٹی رائچی دارچینی اور یہ سارے مسالے ڈال کے چکن کو میں نے اچھی طرح بھون لیا اور میں نائنٹی فائف آپ کہہ لیں پرسنٹ اس سے بھی زیادہ ہی اس کو کک کار لیتی ہوں یہ اتنا زیادہ مزہ دار کک ہو گیا ہوا ہے چکن کہ اگر آپ اس کو ویسے بھی اکیلہ بھی کھائیں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے میں تو زیادہ ہی بنا لیتی ہوں اس طرح اگر اس طرح کا میں نے پلاو بنانا ہو کیونکہ بچے ویسے ہی چکن کے لیک پیس لے کے تو کیچو وغیرہ کے ساتھ ویسے بھی کھا لیتے ہیں وہ روست کی طرح کا ہی لگتا ہے اچھے جی اس کے ساتھ اب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے وہ نکال کے اب میں اس کو کیا کروں گی کہ ایڈ ڈا اینڈ جب سارا چاول پک جائیں گے کوک ہو جائیں گے اور دم لگانے سے پہلے پھر میں یہ جو چکن ہے اس میں یہ واپس ایڈ کروں گی تو ویورز کھانا لگتا ہے گھر کے کھانے کی بات کا رہی تھی میری یہ کزن ہے اور ان کے ہسپنٹ تو ان لوگوں کو میں نے پوچھا کہ آپ میری ویڈیو نہیں دیکھتے آج کل کوئی کومنٹ نہیں ہے آپ کا آ رہا تو وہ کہتے کہ ہم لوگ اس لیے نہیں دیکھتے کہ جب پکا وہاں کھانا سامنے پاک رہا ہوتا ہے وہ اتنا مزے کا لگتا ہے وہ کھانے کو دل چاہتا ہے اور موں میں پانی آ جاتا ہے اور آپ بلاتی نہیں ہیں اور اس وجہ سے کہ ہم آج کل ویڈیو نہیں دیکھ رہے اب ہر وقت ہر ٹائم پہ کھانا بلانا بھی ممکن نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا کچن جی تیار ہو جائے اس کے بعد رکھوں گی میں ایک دعوت اچھی سی اور سب کے گلے بھی دور ہو جائیں گے تو ویورز یہ دیکھیں جی اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب پانی سارا خوشک ہو گیا ہے چاولوں کا ابدون لگانے سے پہلے میں اس میں جی ایڈ کار دوں گی یہ چکن کے سارے لیک پیس جو میں نے نکال لے تھی اب اس کو واپس ایڈ کار کے اس کا کیا ہوتا ہے میں آپ کو جب لنک شیئر کروں گی تو اس میں آپ اس کا سارا طریقہ کار بھی دیکھ لیجئے گا اس کا بینفٹ یہ ہے کہ یہ جب ہم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو جو گوشت ہم نے بھنا ہوتا ہے چکن ہو یا مٹن ہو تو وہ سارا مسالہ جو ہوتا ہے وہ پیسیز کے اوپر سے وہ اتر جاتا ہے تو پھر اس سے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے چکن کی اگر ہے پلاو یا اس کا مٹن کا تو وہ جیسے خاص طور پر چکن کی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سفید سی ہو جاتی ہیں وائٹ کیونکہ مسالہ اتر جاتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سفوف سا بن گیا ہے اور اس کا اتنا ذائقہ بھی نہیں آتا چکن پیسیز کا جتنا کہ اس طرح سے اس طرح جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اس طرح سے مزا آتا ہے چکن کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور چاونوں کا بنا تو ویوز اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں زردہ اور زردے کی ریسپی بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ رہیں اب کیونکہ میں ایک ایک ریسپی نہیں سکھا رہی میں یہاں پہ دو تین کھانے کٹھے ہی بنا رہی ہوں زردہ بنا رہی ہوں اور ساتھ اس کے بنا رہی ہوں چکن پلاو اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں پیش سیمن فیش ہے وہ فرائی کر رہی ہوں تو پھر اتنی چیزوں کی ایک ٹائم میں ریسپی بتانا پوسیبل بھی نہیں ہے اور یہ کہ یہ میں چیزیں چونکہ بنا چکی ہوں تو اس لئے لنک شیئر کر دوں گی وہاں سے دیکھ لیں یہ زردہ بنا رہی تھی ساتھ ساتھ یہ بہت جلدی اور مزے کا بن جاتا ہے زردہ اس طرح سے جو شگر کی چینی کی تیر لگا کے بناتی ہوں میں اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے ایک تو ریڈی بھی ہو جاتا ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے اگر آپ چاشنی کے ساتھ بنانا چاہیں تو وہ بھی بن جاتا ہے وہ بھی آسان ہے یہ دیکھیں ادھر میں نے چاول ابھی دم پہ لگائے اور اس کے بعد میں نے رکھا تھا زردہ اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے مجھے بنانا مشکل بھی نہیں لگتا اور انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں لگے گا اگر آپ اس طریقے سے بنائیں کیونکہ اگر آپ اہمانوں کے لئے بنائیں تو آپ چاشنی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اس طرح گھر میں اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے بنانا ہو تو پھر آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اینیوے میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی تو جی اب کوکنگ کے ساتھ تیسرا جو میں بناؤں گی وہ اس کے ساتھ بناؤں گی فیش تو فیش کا بھی وہی بات کے لنک کر دوں گی شیئر تاکہ جو سیکھنا چاہے جو دیکھنا چاہے وہ سیلمن فیش کی پہلے بھی میں ریسپی شیئر کر چکی ہوں اس میں بہت سیمپل ساتھا سے مسالے اس کے جاتے ہیں لیکن بہت مزے گی تیس پیسی یہ فیش بنتی ہے چاہے آپ اس کو پکوڑوں کی شکل میں بنا لیں یا بڑے پیسز میں بنا لیں دونوں طرح سے ہی یہ مزے کی لگتی ہے تو اس کو بھی میرینیٹ ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں رکھنا پڑتا ہاف این آور یوان آور آپ اس کو رکھتے ہیں اگر زیادہ ٹائم ہو تو آپ آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ سیلمن فش جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اس کو میرینیٹ کے لیے بھی بہت ٹائم نہیں چاہیے ہوتا تو چلیں جی ویورز کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اور باتیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ مجھے عادت ہے یا تو کچن میں میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ کوکنگ کرتے کرتے یا جو کوئی گیسٹ آیا ہو ان کے ساتھ یا پھر میں میوزک لگا لیتی ہوں ساتھ کوئی بھی اچھا سا میوزک تو اس کے ساتھ ساتھ جے کہ کوکنگ ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح سے اگر ہم کام کریں مجھے عادت ہے تین چار کھانے بنانے کی کٹھے ہی کیونکہ بعض میری فرینڈز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تو اگر کسی فیملیز کی دعوت وغیرہ کی ہو تو ہم ایک تو کھانا جو ہے وہ رات کو بنا لیتے ہیں کچھ ویٹس وغیرہ رات کو بنا لیتے ہیں لیکن یہ کہ مجھے عادت نہیں ہے میں نے یہ جو کوکنگ کر رہی ہوں یہ میرا چار چولے تھے جس میں سے ایک چولے کا جو برنر ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہ جو رائیٹ سائیڈ پر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو تین ہی چولے تھے تینوں چولوں کے اوپر میں نے ایک ایک اپنی ریسپی رکھی ہوتی تھی پکنے کے لیے لیکن اب جو میں نے چولے خریدے ہیں وہ میں نے لیا ہے ایک بڑا چولہ ہے سینٹر میں اور چار اس کے ساتھ چھوٹے ہیں کیونکہ کوکنگ بھی کافی ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی ماشاء اللہ اور پھر میں نے ریسپیز بھی تیار کرنی ہوتی ہیں شیئر کرنی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ چلیں دعوتوں میں بھی مزہ آتا ہے کہ جلدی جلدی کوکنگ میں چونکے کار لیتی ہوں تو یہ کہ بڑے چلے لے لیں تو پھر یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اچھے اچھے کھانے آپ کو نظر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چلیں جی یہ دیکھے باتیں کرتے کرتے میری سیلمن فش بھی ہوگی ہے تیار اور ان لوگوں کا بہت شکریہ بھی اور ان کے لیے دعا بھی جو مجھے یاد رکھتے ہیں کافی لوگ میسج کر کے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کی کوئی نئی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو ان کو بھی بتا دوں کہ نئی ویڈیو اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ یہ جو کام ہو رہا ہے میرا میں اس کے ساتھ وہ والی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد کہ جو کچن کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور کام ہو رہا ہے اور کام لٹکا کیوں ہے یہ بھی بتاؤں گی کہ اتنا زیادہ ٹائم انہوں نے کیوں لگا دیا ہے کچن بنانے میں تو جی یقین کریں آپ یہ وائس آور کرتے کرتے میرے موہ میں پانی آ رہا ہے دیکھیں اب دل چاہ رہا ہے کہ بس جلدی جلدی کچن کمپلیٹ ہو کھانے اور میں گھر میں کوکنگ کروں اب دل چاہتا ہے اور جیسے آپ کو بتایا کہ میرے ہزبنڈ کو تو ویسے بھی گھر کا کھانا بہت پسند ہے اور وہ میس بھی بہت کھا رہے ہیں اور وہ تو بس کہتے ہیں کہ جلدی کچن ہو اور کھانا گھر میں ہی بنے تو ویورڈ اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی دم آ گیا ہے چاولوں کو بڑا ہی مزے دار اور یہ کھلا کھلا سا بنا ہے پلاو اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو بھی چکن کھلاک پیسیز ہیں سب کی اوپر مسالہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزہ بہت آتا ہے یہ کھانے کا کیونکہ بریانی کی طرح اس کی جو پیسیز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر مسالہ ہوتا ہے اور جو اس کے پیس کا بوٹی یعنی کی کھانے کا اپنا ایک مزہ ہے اور رائز کھانے کا اپنا مزہ ہے تو ابھی چلیں جی کھانا میرا ہو گیا تھا کمپلیٹ اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یہ جی کھانا ہمارا بالکل ریڈی ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ فائنلز کی لوگ شیئر کر رہی ہوں کوئی مہمان نہیں تھے صرف اپنی فیملی کے لیے ہی بنایا تھا کھانا تو انشاءاللہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو ویڈیو اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ کچن میں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جب کچن ہو جگہ کمپلیٹ تو پھر آپ کے ساتھ مزے مزے کی ریسپی شیئر کروں گی اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ